بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم مہدی کازمی نیو یورک صاحب کی خدمت پر سے حاضر ہیں مولانا محمد دین صاحب ہمارے استاد نگرامی جو ابھی عمرہ کر کے واپس لوٹے ہیں نیپال ان کو بہت بہت مبارک ہو آج مولانا صاحب کنٹنیو کریں گے سورہ نجم سے اور پھر اس کا خلاصہ ڈسکس کریں گے مولانا صاحب بسم اللہ کیجئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کافی عرصے کے بعد آپ سے دوبارہ روبرو ہو رہے ہیں سورہ ون نجم جس کو ترجمہ ہم نے تو مکمل کر لیا تھا البتہ کچھ باتیں تھی کچھ اس کی وضاحت تھی آیتوں میں جو اہم ہدایات ہیں ان کو میں آج جو چھوٹ گئے ہیں بیان کرنے سے رہ گئے ہیں ان کو میں موضوع گفتگو بنا رہا ہوں پہلی آیت میں لے رہا ہوں جن کی وضاحت ضروری ہے اس کا ترجمہ ہے کہ آسمانوں میں کتنی فرشتے ہیں جن کی شفاعت کچھ کام نہیں آئے گی مگر اس کے بعد کہ اللہ جسے چاہتا ہے اور پسند فرماتا ہے اور اس کے لیے اجازت دیتا ہے اس آیت سے بظاہر جو لوگ مفہوم نکالتے ہیں اور کچھ غلط فہمی کے شکار ہو جاتے ہیں تو وہ شفاعت کا انکار کر دیتے ہیں کہ آیت میں کہا گیا کہ کوئی بھی فرشتوں تک کو اختیار نہیں ہے کہ وہ شفاعت کرے کمیم ملکی نفی سماوات جو آسمانوں میں رہنے والے فرشتے ہیں انہیں بھی یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ شفاعت کر سکے لیکن وہ آیت کا ایک ٹکڑا لیتے ہیں دوسری حصے پر نظر نہیں کرتا اگر دونوں حصوں کو ملا دے تو معاملہ کلیئر اس میں کوئی اختلاف اور کسی قسم کی پیچیدگی یا الجہاؤ نہیں رہ جاتا یہ بلا شبہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مختار قل ہوگا کل قیامت کے دے اور جس طرح چاہے گا تصرف فرمائے گا اس کے آگے کسی کی نہیں چلے گا البتہ انبیاء شہداء صالحین اولیاء ان کی سفارش اور ان کی شفاعت گناہگاروں کے حق میں واقع ہوگی یہ بھی ایک ہمارے عقیدے کا حصہ ہے اب کیسے واقع ہوگی تو اسی آیت نے واضح کر دیا کہ لَا تُغْنِي شَفَاطُهُمْ شَيَّنْ إِلَّا مِنْ بَعْدِ اَنْ يَعْضَنَ اللَّهُ کسی کی شفارش کام نہیں آئے گی سوائے اس کے کہ اللہ اس کو اجازت دے دی تو یہ ایکسیپشن ہو گیا استثناء ہو گیا کہ اجازت دینے کے بعد اللہ کسی کو بھی شفاعت کا اختیار دے دے گا تو یہ تو بات واضح ہے کہ جب اللہ نے یہ کہہ دیا کہ میری اجازت کے بعد شفاعت ہو سکتی ہے تو شفاعت واقع ہوگی اس میں انکار کرنے کی کیا بات ہے اس لئے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ بلا شبہ گنہگاروں کے لئے کل قیامت کے دن سب سے پہلے ہمارے عقا شفیع محشر ہوں گے اس کے بعد ان کے اہلِ بیت اور پھر اس کے بعد ان کے صحابہ اور اس امت کے اولیاء صالحین جن کے بارے میں حدیث میں آئی ہے کہ یہ حضرات شفاعت فرمائیں گے یہ حضرات شفاعت فرمائیں گے تو اس میں کوئی بلزنے کی بات نہیں ہے اللہ کی اجازت ہی پر موقوف ہے یہ بات ملحوظ رہے کہ اس کے اذن پر ہی موقوف ہوں گی اس کی اجازت کے خلاف کوئی نہیں جا سکتا تو یہ شفاعت کیسے مل پائیں دوسری بات یہ ہے کہ اللہ جس سے راضی ہوگا اسی کے حتم شفاعت بھی ہوگا ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ ناراض ہے اس بندے سے اور جا کر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مرضی کے خلاف اس کو جنت میں داخل کرتے ایسا نہیں ہوگا شفاعت کا مطلب یہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا دگر امبیاء اکرام یا شہدائی اعظام جو شفاعت کریں گے وہ اللہ کا فیصلہ اس کے بارے میں ہو چکا ہوگا لیکن شفاعت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی رضا میں بدل جائے گی یہ تو پھر دو مرضی ہو جائے گی کہ اللہ کی الگ مرضی ہے اور شفاعت کرنے والوں کی الگ مرضی ہوگی تو ٹگڑا ہوگی شفاعت انہی کی کریں گے جس سے اللہ راضی ہو جائے جن سے اللہ خوش ہو جائے تو یہ چیز ملحوظ رکھنے کی ضرورت ہے اور اس میں ایک دوسری بایت ہے وہ ہے بہت ایمپورٹنٹ وہ ہے جو آج کل کا ہمارا معاشرہ ہے خاص طور سے فرد فرد کو لے کر کے دوسری کمیونیٹی کو لے کر کے ایک مسلک دوسری مسلک کو لے کر کے ایک مشرف کے لوگ دوسری مشرف کو لے کر کے یہ گمراہ اور ہدایت کا جو کھیل کھیل ہے یعنی ایک دوسری کو گمراہ کرنا اپنے آپ کو ہدایت پر سمجھنا اور اپنے جو بنائے ہوئے ان کے اپنے خود کے اقائد یا نظریات ہیں اگر ان کے خلاف کوئی جاتا ہے تو ان سب کو ناحق سمجھنا کہ وہ راہ ہدایت پر نہیں ہے سب کے سب گمراہ ہیں تو اس طرح کی جو ذہنیت پنپ رہی ہے ہمارے معاشرے کے اندر اس حوالے سے بھی یہ آیت بہت ہی زبردست رہنمائی فرما رہی ہے بے شک آپ کا رب اس شخص کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹک گیا یعنی گمراہ ہو گیا ہے اور اس شخص کو بھی خوب جانتا ہے جس نے ہدایت پالی تو اب اس آیت سے بلکل واضح ہو گیا کہ ہدایت پر کون ہے اور زلالت پر کون ہے یعنی کون راہ راست سے بھٹک گیا ہے اور کون راہ راست پر قائم ہے اس کا صحیح علم صرف اللہ رب نے صرف نہ کسی مولوی کو یہ اختیار ہے نہ کسی مفتی کو یہ اختیار ہے نہ کسی کمینٹی کو یہ اختیار ہے کہ وہ کسی دوسرے کلمہ ہو کے بارے میں جو بظاہر کلمہ تیبہ پڑھتا ہے شہادت دیتا ہے اس کے عقائد نہ مشرکانہ ہے نہ کفر والے ہیں نہ ارتداد ہے اس کے اندر نہ الہاد ہے اس کے اندر بظاہر وہ ایمان کے تمام واجبات و فرائض کو انجام دے رہا ہے ایسے شخص کے بارے میں کہنا کہ وہ گمراہ ہے راہ راست سے بھٹکا ہوا ہے ہمیں ہدایت پر ہے یعنی خود کے بارے میں گمان کرنا ہے کہ ہمیں اہل حق ہیں ہمیں ہدایت پر ہیں باقی ساری دنیا گم رہی میں تو ایسے لوگ کے لیے یہ آیت ہمیشہ ان کو تنبی کر رہی ہے کہ اس کا دعویٰ ہر کسی نہ کرو کیونکہ ہدایت پر کون ہے اور کون بھٹکا ہوا ہے گمراہ ہے اس کا صحیح علم تیرے رب کو ہے ان رب کا ہوا اور ہم تو یہاں جگہ جگہ مجلسوں میں جلسوں میں میفیلوں میں ہر جگہ پر ہدایت اور زلالت کے سٹیفکٹ باٹتے رہے یہ کس نے آپ کو اختیار دیتی یہ اتھارٹی آپ کو کہاں سے ملی کہ آپ ہر کسی کے بارے میں ایمان کا جائزہ لے کر کہے کہ وہ گمراہ ہے بدعقیدہ ہے بدمذہب ہے ہمیں ایک صحیح عقیدے والے نہیں جو بھی بظاہر مسلمان ہے نہ شرک ہے نہ کفر ہے نہ ضروریات دین کا کوئی انکار اس کے اندر پائے جاتا ہے تو ہم ان کے بارے میں ہاشا وکلہ کبھی یہ نہ کہے کہ میں حق پر ہوں میں حدایت پر وہ گمراہ ہے بلکہ اپنے اوپر دیکھتے رہے کہ کہیں کہیں میں تو نہیں گمراہ ہوں یعنی اپنے آپ پر غور پر ہے کہ میرا قدم جو کہیں گمراہی کے راستے پر تم ہی دوسرا اپنا جائزہ لے گا تم اس کے ٹھیکہ دار تم تو یہ ٹھیکہ داری جو چل رہی ہے ہدایت اور گمراہی کا حکم لگانے والی اور دوسرے کو نہ حق سمجھنے والی اپنے ہی کو حق سمجھنے والی یہ بڑا علمیہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر اللہ رب العزت نے کہا دیا ان سب چکروں میں نہ پڑھنا ہے کون ہدایت پر ہے ہوا عالم وہیں بہتر جانتا ہے بہت اچھی طرح جانتا ہے عالم بیمن دل لعن سبیلی اس کو جو اس کی راستے سے بھٹک گیا ہے وہ ہوا عالم بیمن احتداء اور وہ اس کو بھی اچھی طرح جانتا ہے جو ہدایت کی آتا ہے پھر اس میں ایک بڑی ہی مارکت الارا بات کہی گئی فلا تزکو انفسکم یہ بھی ایک بڑی نصیحت ہے ایسے لوگ کے لیے ایسی ذہنیت میں جینے والوں کے لیے یا ایسی نفسیاتی بیماری کے شکار لوگوں کے لیے یہ نفسیاتی بیماری ہے جو ہر وقت اپنے آپ کو بہتر دکھاتے ہیں بہتر جتاتے ہیں بہتر بتاتے ہیں یعنی اپنے آپ کو ہی بہتر سمجھتے ہیں فلا تزکو انفسکم اپنے آپ کو تم پاکیزہ اور ساکھ سترہ زیادہ بنا کر کے ظاہر نہ کر یعنی تم بیداغ ہو تم بے خطا ہو ساری دنیا خطا پر ہے تم خطا سے پاک ان کا اجتہاد خطا ہوئے اور تمہارا اجتہاد بالکل راہ حق پر ہے چاہے کوئی بھی معاملہ ہو اس معاملے میں لا تزکو انفسکم اپنے آپ کو تم بالکل پاک صاف من جتا ہے کیونکہ وہ خوب جانتا ہے کہ اصل پرہزگار کون ہے یہ یہ علم اسی کو ہے کہ اصل کون پرہزگار ہے کون صاف ہے کون بیداغ ہے اس کا علم صرف اس کو اپنے بارے میں جگہ جگہ جا کر کے اس کا پرچار مت کرو کہ میں بالکل بیداغ ہوں میں بالکل خطا سے پاک ہوں باقی سب خطا پر ہے وہ غلط ہے میں صحیح ہوں لا تزکو انفسکم بڑی نصیحت آمیز بات ہے اس کے اندرے یہ ایک ایک چیز جو ہے نوٹ کرنے کی ہے اور اس کو اگر اپنے اپلیمنٹ کرے اپنی زندگی میں تو بہت ساری خرابیہ ہم سے دور ہو سکتے تیسری جو آیت جس پر میں گفتو کرنا چاہتا ہوں اس صورت کے اندر ہے وہ ہے یہ آیت نمبر 49 وَأَنَّ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَاسَا انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی یہ آیت انسانی کوششوں کو اور اس کی اہمیت کو بتا رہے کہ ہم کوشش جتنی کریں گے اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اعتبار سے اس کا سمرہ تک دیں اور اس کا ریزلٹ دیں گے ایسا نہیں کہ آپ نے کوشش کی تو آپ کی کوششیں رائے گا ہو جائیں بیکار ہو جائیں ایسا نہیں یہ اللہ کا عدل ہے اس کا انصاف ہے کہ آپ چتنی کوشش کریں گے اللہ آپ کی کوششوں کو ضائع نہیں فرمائے گا کوشش کے حساب سے دے گا اور کوشش سے زیادہ بھی دے گا یہ اس کا خضل ہوگی اس کا مطلب ہے کہ اس دنیا کے اندر انسان کو ایک قصب اور کوشش جس کو کہتے ہیں اس کو بھی اپنا نہ ہے ایسا نہیں کہ محض ایک غلط جو توقع ان کا مفہوم لیتے ہیں کہ بیٹھے رہو آگ بند کر کے مراقبے میں مست رہو اور تو کھانا تو آ جائے گا روٹی آ جائے گی پانی آ جائے گا خود بخود توقع اس کا نام نہیں ہے توقع اس کا نام نہیں ہے توقع کے ساتھ قصب بھی ضروری ہے تب جا کر کہ آپ صحیح ایمان کی حقیقت کو سمجھ پائیں گے توقع بغیر قصب کے سروشتی نے قصب کرنا ہے پھر اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرنا لیکن قصب پر بھروسہ نہیں کرنا پوائنٹ شوڑ بھی نوٹی قصب کرنا ہے لیکن قصب پر بھروسہ نہیں کرنا مثال ہمیں بازار جانا ہے اپنا سودہ لے کر اس تو آپ جائیں اپنا سودہ لے کر جائیں بازار میں لگائیں لیکن اس سودے ہی پر بھروسہ نہ کریں کہ روزی روٹی میری اشی سے ملے گی اسی میں میری روزی روٹی منحصر ہے اس پر بھروسہ نہ کریں کہ وہ ہمیں کھلائے یا وہ ہمیں رزق دے گا بھروسہ اللہ اس کا نام تو یہ آپ کا کسب عمل ہے کوشش ہے اور بھروسہ اعتقاد یقین اللہ کی ذات اس پر نہیں کسب کن پست کیا بر جبار کسب کر پھر اس کے بعد جبار پر یعنی ذات باری تعالی پر تکیہ کر لیں کوشش کرتے رہیں گے پورا بھروسہ مکمل ایمان اعتقاد ذات باری تعالی پر رکھیں گے کہ وہ جو چاہے گا تو ہوگا وہ کھلائے گا کھائیں گے وہ پلائے گا پیئیں گے وہ ہماری ضرورت پوری کرے گا یہ دنیا کے جو اسباب ہیں اسباب عالم اسباب ان میں سے کوئی بھی سبب بھی حقیقی اعتبال نہ ہمارا رازق ہے اور نہ ہمیں وہ کس دینے کی طاقت رکھتے ہیں یہ سب اسباب ہیں بس ہمارا ایمان اور ہمارا اعتقاد خالق اسباب پر تو یہ ہے کوشش بھی ضروری ہے قرآن قرآن کریم کے اندر اسی سعی کو کہیں پر جہادہ کا لفظ آیا جہاد اسی کے معنی میں کوشش لگانا کوشش کرنا اور کسپ کا معنی بھی آئے سب کا معنی ایک ہے انسان کا اپنا 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 عمل اور اپنی طرف سے جو اس کی اپنی ایکٹیوٹی ہوتی ہے جو بڑی سے اس کو انجام دینا ایک فرق اور بیان کر دوں کہ دونوں کا بیلنس اسی میں رہے گا کہ آپ کسپ کو ایک الگ طریقے سے دیکھیں اور توقل کو الگ طریقے سے دیکھیں کسپ آمالے جوارے جوارے مطلق ہمارے جو آزہ ہے جو بوڈی بوڈی پارٹس ہے اس سے انجام دی جانے والے کام اس کو آمالے جوارے بول کسپ آمالے جوارے اور اور ہو کچھ حضرات غلوے کی وجہ سے کبھی کسی حالت میں ہوتے لیکن جو آم طریقہ ہے جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ سب توقل دونوں ملا پس یہ چند باتیں رہے گی میرے خیال سے اس سنت کے مزامین ہیں وہ سب مکمل ہو چکے ہیں انشاءاللہ اگلی مجلس میں دوسری صورت کا انتخاب ملیں شکریہ بہت بہت ہی یہ کوشش کرنا اور توقل ساتھ کرنا اور اسی پہ یقین رکھنا کہ جس کی کوشش کر رہے ہیں اس سے زیادہ نہیں ملے گا یہ اس کے اوپر پھر اگلی دفعہ بات کریں گے کیونکہ یہ جو آیت ہے یہ بیسس ہے اور بہت ساری چیزوں کی مادیت بھی اس میں آ جاتی ہے اس میں ریبا کا بھی آ جاتا ہے کچھ لوگ اس کو اس طرح انٹرپٹ کرتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ اس کے اوپر بھی آپ سے بات کریں شکریہ بہت بہت خدا بہت